پیارے بچوں کو میرا نمسکار ایم کے ایڈوکیشن چلان میں آپ کا سواغت ہے آسا ہے آپ سبھی کوشنل منگل ہوں گے آئیے بچوں آج ہم ایڈگیٹ اپیاس پستکہ اسے ساماج ایک ویڈن پر کار کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپل ہونے والی ہے چینل کو سسکائب نہیں کیا ہوگا تو سسکائب بھی کر لیجئے بیل آئیکن کو پیش کر لیجئے تاکہ آنے والی مہتفول ویڈیو کا نوٹیپکیشن آپ تک پہنچتے رہے ویڈیو میں اگر کوئی پرشن کا عطر آپ کو اپنی ایڈگیٹ اپیاس پستکہ میں لکھنا ہے تو ویڈیو کو روک کر یا پس کر کے آپ ان پرشنوں کے عطر کو اپنی ایڈگیٹ اپیاس پستکہ میں لکھ بھی سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ہم مہتپونتیا ایڈگیٹ ورگ بک پرشتر پستکہ ککچھا آٹھوی ویسے ساماج ایک ویڈیان اس کے پورو میں ہم نے پارٹ چھے تک ادھیان کر چکے ہیں ایک سو اکیس نمبر کے پرشتر تک آج ہم پارٹ ساتھ پریورتن کاری بہا سکتیاں ایک سو چوبیس نمبر کے پیچ پہ کار کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں ادھیا ساتھ پریورتن کاری بہا سکتیاں پرشتر نمبر پہلا ہے اپچھے کی پرکیریہ سے کیا آسا ہے یا کتنے پرکار کا ہوتا ہے اپچھے بہا پکیریہ ہے جس کے دورہ پرتھوی کی سطح پر موجود چٹانوں میں ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے اپچھے کے پرکار تین ہوتے ہیں بھوٹی کی اپچھے راسائنک اپچھے اور جےویک اپچھے پرشتر نمبر دوسرا ہے چٹانوں کے پھین لیوہ سکننے کے کیا کاران ہے تتہہ اس کے کیا پرینام ہوتے ہیں اتر دیکھتے ہیں جب تاپمان اتدک بڑھتا ہے تب چٹان پھیلتی ہیں اور جب تاپمان اتدک گر جاتا ہے تب چٹانیں سکڑ جاتی ہیں اس سے چٹانوں پر دھرارے پڑ جاتی ہیں اسی کو چٹانوں کا سکڑنا یا پھیلنا کہتے ہیں پرشتر نمبر تیسرا ہے اپردن چکر کسے کہتے ہیں اتر ہے سمودر تل کے اوپر اٹھنے کے اوپران دھراتل کے کسی بھاگ پر ہونے والی بھو بھو آکراتیوں کے کرمک پریورتن کو ہی اپردن چکر کہتے ہیں آسا ہے آپ انہیں پرشتر سے اوپرس انٹوسٹ ہوئے ہوں گے ایک سو پچیس نمبر کے پیچ پر ہم کار کرتے ہیں پرشت نمبر چونتا ہے ندی مہاکھٹ کا نیرمان کس پرکار کرتی ہے اس کے دو ادھاران لکھی دوتر ہیں ندی مہاکھٹ وی آکار کی گھٹی کا وشش ٹروپ ہے اس کے پاس تیو تتھا گھڑی دیوار کے سمان ہوتے ہیں ادھاران ستولچ و بھرمپتر کا اور دوسرا ہے ہمالے کا سندو مہاکھٹ گارچ اس کے دو ادھاران ہیں پرشت نمبر پانچوہ ہے پون نیچھے پن سے بننے والی کسی ایک اسطلاقرتی کے بارے میں لکھی ہے اتر ہے پون کے نیچھے پن سے بالو کے ٹیلے کا نیرمان ہوتا ہے یہ اردھ چندرکار ٹیلے ہوتے ہیں جہاں صدیو ایک ہی دشا میں ہوا بیتی ہے یہ ٹیلے بھی وہیں بنتے ہیں جس پکار ہم نے پون نیچھپن سے بننے والی آکرتی کے بارے میں جانا پرشت نمبر چٹوہ ہے سمدری لہروں کے اپردن سے بننے والی اسطلاقرتیوں کے نام لکھی ہے اتر ہے سمدری لہروں کے اپردن سے سمدری بھون سمدری گپائیں مہراب ستم آدھی آکرتیوں کا نیرمان سمدری لہروں کے اپردن کے کارن سے ہوتا ہے پرشت نمبر ساتوہ ہے ندی اپردن کتنے پرکار سے کرتی ہے ان کے بارے میں سنچے میں لکھی تو اتر ہے ندی اپردن چار پرکار سے کرتی ہے پہلا ہے اب گھرشن دوسرا ہے گھولن تیسرا ہے بھوتک داب سکتی اور چونتہ ہے سنی گھرشن اس کے دوارہ ہی ندی اپردن ہوتا ہے ایک سو پچیس نمبر کا پیچ کمپیٹ ہوتا ہے ایک سو چھبیس نمبر کے پیچ پر ہم کار کرتے ہیں پرشت نمبر آٹھوہ ایسوری کا نیرمان کس پرکار ہوتا ہے بھارت کی کون سی ندی یہ اسطلاقرتیاں نیرمان کرتی ہے اتر دیکھتے ہیں ٹٹی بھومی کی سہلوں کے کومل ہونے پر ندی جل اور جواری جل کے رگڑ تتہا گھرشن دوارہ کی پرکار ایسوری کا نیرمان ہوتا ہے نرمدہ تتہا تاپتی ندی اپنے موہانے پر اسطلاقرتی ایسوری کا نیرمان کرتی ہے تو کون سی ندی ہیں نرمدہ اور تاپتی ندی پرشن نمبر نومہ دیکھتے ہیں مردہ نیرمان کے کون کون سے کارک ہیں کسی ایک کارک کی مردہ نیرمان سمبندی پرکیریاں لکھیے اتر ہے مردہ نیرمان کے کارک مردہ نیرمان کا نیانتیت کر کے کرنے والے پانچ کارکوں میں مول ہے سیل اچھاوچ سمیہ جلوائیو تتھا جیو تت سامل ہے انہی کے کاران مردہ سمبندی جو پریورتن یا پرکیریہ ہوتی ہے یہی کارک سامل ہوتے ہیں پیس نمبر دسوہ ہے مردہ سرکشن کے لیے کیا کیا اپائے کیے جا سکتے ہیں لکھیے پہلا اس کا اتر دیکھتے ہیں مردہ سرکشن میں سب سے مہتمن کار یہ ہے کہ مردہ اپنے ہی اس تھان پر سرکشت بنی رہے اس کے لیے بیبین پردیسوں میں کرشی پتتی میں صدار کیے جاتے ہیں پہاڑی پر سمبچ رکھی جتائی اور سیڑی دار کھیتی کی جاتی ہے مرستلی پردیسوں میں پون اپردن سے کھیتوں کی رکشہ کی جاتی ہے اس پرکا ہم نے اس پارٹ کے مہتمن پرشنکتروں کو دیکھا آسا ہے آپ کو یہ ویڈیو اوز پسند آیا ہوگا چینل میں نئے ہیں تو ویڈیو کو ویڈیو کو اوز لائک کر لیجئے شیئر کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ایسی ہی میہت پول ویڈیو کا نوٹیپکیسن آپ تک پہنچتے رہے ہم پھر ملیں گے ایک نئے ادھائے میں نئے ویسے نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے میرا نمسکار جائے ہن جائے بھارت موسیقی موسیقی